بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرویگ انجینئنگ ڈیزائننگ انفرمیشکل پیٹ فارم سے دوستو آج ہم بات کریں گے سیور پلان کے متعلق جس طرح کہ یہ آپ کو ادھر یہ سارا پلان نظر آ رہا ہے ادھر یہ سارا سیور پلان آپ کے پاس ادھر نظر آ رہا ہے سارا جس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری لائنز جا رہی ہیں اس کا فلو جا رہا ہے اس کا گیپس جا رہے ہیں کہ آپ نے اس کے گیپس مین ہول ٹو مین ہول گیپس کے درہ رکھنا ہے آپ نے اس کا فلو کدھر لے کے جانا ہے اس کا کیا سسٹم ہے آپ نے اس کی سلوپ کیسے بنانی ہے لائن جو آپ کے پاس ہے جو پیپ لائن کا ڈائے گا وہ آپ نے کیسے دینا ہے اور اس کے اندر اس کے فلو کو آپ نے پورا پراپرلی ایک روٹ پلان کر کے آپ نے کیسے اپنی ڈسچارج پوائنٹ جو آپ کے پاس ہے آپ نے اس کے اندر اس کو ڈراب دینا ہے تو اس کم طرح کہ ہم ایک ڈیٹیل میں تھوڑا سی بات کریں گے اس کے اوپر اس سسٹم کے اندر کہ ہم اپنا سیور اپنے مین ہورپنے کیسے بنانے اس کے اندر اس کا اندر اس کو فلو کو ہم نے کیسے لے کے جائے رہا تو اس اس لئے میں آپ میرے ساتھ ہی رہی ہے میری ویڈیو کو آپ نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنا ہے اس کے اندر میں آپ کو پوری طرح سمجھاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے تو اب یہ میں آٹوکائٹ کو پر آ جاتا ہوں اپنے مین پلان کے اوپر یہ ویڈیو دو حصوں پر مشتمل ہوگی میں آپ کو پہلے بتا دوں پہلے حصے کے اندر ہم اس کی پوری alignment کے بارے میں بات کریں گے ہم اس کے root کے مطالق بات کریں گے ہم اس کو کیسے بنانا ہے پوری detail کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا اور دوسری حصے کے مطالق میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ elevations اس کے اندر کیسے calculate کرنے اس کو آپ نے elevations کو کیسے بنانا ہے چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہے دو حصوں میں یہ ویڈیو ہوگی پہلے حصے کے اندر ہم اس کی alignment کے مطالق بات کر لیں گے اس کا ہم نے flow کدھر لے کے جاننا ہے اس کی direction کیسے کرنی ہے اس کے یہ main holes اور یہ house connections وغیرہ ہم نے کیسے بنانے اور second number کے اوپر ہم اس کے inverse level کے مطالق بات کریں گے ہم نے اس کے inverse levels کو کیسے بنانے تو میرا ساتھ ہی رہی ہے پہلے حصے کو میں اپلوڈ کرنے کے بعد دوسرے حصے کو بھی میں ایک آدھ دن کے اندر آپ کے سامنے اپلوڈ کر دوں گا یہ دونوں ویڈیو مکمل ایک ہی سیوریج پلان کیسے ہوں گی آپ نے دونوں ویڈیوز کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں پاس ایک society کا پلان ہے اس کے اوپر اگر ہم اپنا سیور کا ڈیزائر بنانا چاہتے ہیں کہ ہم نے سیور کے پانی کو روٹ کیسے بنانا ہے اس کا layout پلان کیسے بنانا ہے تو اس کے سسلے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو house and society یا کوئی پلان ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ plots کے ساپ سے main hole دیئے جاتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک panel کا plot ہے 50 sizes کے ساپ سے 50 by 90 کا plot ہے تو آپ کا پاس ایک plot کی جو آپ کے پاس ادھر چڑائی آ رہی ہوگی سپوز میں در سے دیکھ لیتا ہوں یہ جو آپ کا front آ رہا ہے ادھر تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں پا 50 میٹر کا front ہے تو یہ آپ نے main hole اس ہی صحاب میں ہم نے ادھر بنانے ہوتے ہیں main hole ایک house کا جو ہم اپس گھا رہے ہیں اس کا ہم نے main hole ادھر دینا ہے دوسرے کا main hole ہم نے ادھر دینا ہے تو یہ 50 50 ہے تو اس کا 100 100 میٹر کو پر main hole آ جائے گا اسی طریقے سے آپ نیچے آ جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں فائف مرلہ کا plot ہے 25 feet by 45 feet تو اس کی بھی آپ ادھر سے اس کی جو جو front کی planning آپ کی گئی ہوئی ہے آپ اس کو ادھر سے دیکھ لیں 25 feet اس کا main ہے تو یہ ہمارے پاس جو آئیں گے اس کا جو main hole کے ادھر ہم رکھ سکتے ہیں ادھر اس کو ہم 50 50 میٹر کے اوپر رکھ سکتے ہیں یہ آپ کو یہ ایک simple سا ایک method ہے جس کے اندھر آپ نے کام کرنا ہے اسی طرح 10 مر لے کے جو آپ کے plots آئیں گے اس کے اندھر بھی آپ نے اس کو جس direction کے اندھر وہ جا رہا ہے اس کے اندھر آپ نے main hole دینے ہوتے ہیں یہ تو ہوگی بات main hole دینے کی تو ابھی اس میں ہم بات کریں گے کہ اپنا ہم نے جو root plan بنانا ہے وہ ہم ہم نے ادھر یہ آپ یہ دیکھ رہی ہیں ہمارے پاس existing drain جا رہی ہے آپ نے بھی جدھر آپ نے یہ society یا جو بھی چیز بھر رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کے پاس جو main لالا جا رہا ہے کوئی آپ کے پاس storm water drain جا رہی ہے سیوریج کی drain جا رہی ہے main drain کوئی سسٹم لازمی جا رہا ہوتا ہے اس کے اندھر آپ نے یہ drop دینا ہوتا ہے سارا تو یہ آپ نے سب سے پہلے اپنے اس project area کے ساتھ چیک کر لینا ہے آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو drainage system میں اس کی availability کیا ہے آپ کے پاس اس طرف بھی جا سکتا ہے اس طرف بھی جا سکتا ہے اور اس طرف بھی جا سکتا ہے تو یہ جس طرف بھی آپ کا یہ drainage system جا رہا ہوتا ہے چاروں ساٹھوں بھی بعض وقت بس علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر مکمل drainage کا system جا رہا ہوتا ہے تو وہ آپ اس کو بھی divide کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ایک system جا رہا ہے کچھ area کو جس طرح یہ چھوٹا سا area میرے پاس ہے plan تو یہ بہت بڑا تھا تو چھوٹا area plan ہے تو اس plan کو میں جو نزدیک ترین میرے پاس جو sewer land یا جو میں پاس drain جاری ہوگی sewer کی اس کے ساتھ میں نے اس کو drop دینا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس کی آپ نے ادھر سے اس کی alignment بھی پڑھ لینی ہے اس کو coordinate پڑھا لینے ساتھ surveyor کے ساتھ اور اس کے invert level بھی آپ نے پڑھا لینے جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ invert level ادھر میرے پاس آ رہے ہیں two one zero point one point two zero nine point eight five two nine zero two zero nine point seven five one اور اسی طریقے سے یہ پورا اس کا flow جا رہا ہے اس طرف کو تو آپ نے سب سے پہلے یہ اپنا اس کا route plan بنانے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے پانی کا drop کدھر دینا ہے اور جہاں آپ نے drop دینا ہے اس کا آپ نے اس نالا یا آپ کا پاس جو drain system جا رہا ہے اس کا آپ نے complete survey کروانا ہے complete survey کروانے کے بعد ہم نے اس پر اس کا drop دینا ہے سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہوئے گا کہ یہ جو area ہمارا اس کا پانی اس drain کے اندر آ بھی سکتا ہے یا نہیں آ سکتا بڑی drain ہوتی ہے زیادہ بات ہے اس کے اندر وہ پورا سسٹم ہوتا ہے ایک main line ہماری جا رہی ہوتی ہے جس کے اندر پورا چیزوں کا طریقہ کار ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ نے سب سے پہلے اس کے اندر دیکھ لینا ہے اور یہ جہاں آپ نے drop آپ دینا ہے اس کا main پانے کا اس کو آپ نے اس کا survey آپ نے کروا لینا ہے اس کا survey ٹاپو گرافیکل پلان آپ نے لازمی بنوا لینا اگر آپ خود survey رہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ procession اٹھائیں اور اس کی coordinate پڑھیں اس کے inward levels وغیرہ پڑھ لیا سارے اور اسی طریقے سے پورا اپنا main plan کے اوپر اس کی جو direction جا رہی ہے جس طرح میں جا رہی ہے اس کو آپ آکے ایدہ سے پلات کر دیں یہ آپ کو پاس ادھر visibility ہوتی ہے اس کے سات کے آپ نے اس کے لازمی پڑھوا لینے ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس پلان کو بنانے کے لیے آپ نے جو بھی drain آپ کے پاس surface drain آپ کے پاس جاری ہوگی Palestin جس کے اندر آپ نے drop دینا ہے تو وہ آپ کے پاس سب سے پہلے آپ نے اس پلان کے اوپر لگانے کے بعد ہم نے اس کا پلان کو بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس پلان کے اوپر اس کا روٹ پلان بنانا ہے. روٹ پلان بنانا ہے کہ آپ کو پاس یہ ڈروپ آئے گا. ادھر ہمار کا مین ڈروپ آئے گا. ادھر سے آپ نے پوری لینڈ کو لے کے جانا ہے اور جس طریقے سے اس کے اندر آپ کی روڈ کی لینڈ میٹس جا رہی ہے. اس کے اندر آپ نے اس کو لگانا ہے. تو یہ آپ نے exact اسی location کے اوپر اس پائپ کا جو سینٹر لینڈ جا رہا ہوا گا وہ آپ نے لگانا ہے. تو یہ آپ کو کدھر سے پتا چلے گا. یہ آپ کو ادھر اپنے typical sections سکوپر سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کی سینٹر لائن سے لے کہ مین کا جو سینٹر ہے وہ کنے دسینس کو پر جا رہا جو مین کا سینٹر ہوئے گا وہی ہمارا پاپ کا جو سینٹر لائن ہوئے گی وہی ہماری ہوئے گی تو ایکز ایکٹ ہم نے جو ادھر سے انویٹ لیول کے لیے جو لیول کلیٹ کرنا وہ ادھر مین ہول کا سینٹر کلیٹ کرنا ہے مین کے لیے اس طرح مین ہول کا یہ سیکشن بنا ہوا ہوتا ہے اس سے پہلے میں دو تین ویڈیو اپنی سیوریج کے اوپر بتا چکا ہوں آپ کو شاپ ڈرائنگ کے مطالق بھی بتا چکا ہوں کہ آپ نے کیسے بنانی ہے اس کے مطالق آپ یہ ادھر سے اس کی ڈیٹیل کو دیکھ سکتے ہیں تو ادھر سے ڈائیہ آپ کو دیا گیا ہوتا ہے یہ مین ہول کا جو اوپر ڈائیہ ہوتا ہے یہ ٹوٹل ڈائیہ آپ کو اسی طریقے سے ڈرائنگ کے اندر دیا گیا ہوگا یا آپ خود بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنے کے ساتھ سے یہ ہمارے پاس ڈائیہ کے ساتھ سے ڈائیہ کے ساتھ سے ڈائیہ کے ساتھ سے ڈائیہ ٹوٹل ڈائیہ کے ساتھ سے ڈائیہ ہمارے پاس یہ آ رہا ہے تو ابھی میں سپوز ہے آپ سے بات کرتا ہوں کہ ادھر کلکلیٹر کو آپ نے اوپن کارلنے ادھر میں روڈ ہے وان ٹوئنٹی فیٹ کی تو جو میرے پاس ڈائیہ اسٹھ سے ایک لینجھ موڑے دیا سے ڈائیہ کے ساتھ سے خلاصتے کی اگل کر اللہ دائیہ آپ کو باتا چل جائے کہ اپنی ڈالیک کے ساتھ سے ہمارے پاس جو لینجھ اور ٹین انچ کے ساتھ سے ہم اس کو کرتے ہیں ہم ادھر 18 inch کی لین کو لے کے جائیں گے اس کے بعد کریں گے تو یہ ہم نے 14 feet اور 10 inch کے ساب سے آپ نے ادھر اس کا ڈیا بنا دینا 3043 ہمار پاس carriageway کا end ہے تو سینٹر لین سے لے کے تو آپ نے اسی طریقے سے 4 feet اور 10 inch ہے تو آپ نے 10 divided by 12 کر دینا ہے یہ ہمار پاس 10 divided by 12 کر دینا ہے تو یہ ہمار پاس ہیدھر آ جائے گا 0.833 feet کی اندر یعنی کہ 4 feet اور 0.833 تو آپ نے اس کے اندر 4 کو add کر دینا 4.833 ہمار پاس total ڈیا آ جائے گا آپ نے اس کو divided by 2 کر دینا ہے آپ اس کو divided by 2 کریں گے تو ہمار پاس آ جائے گا 2.41 اور پلس میرے پاس 33 میٹر میرے پاس carriage ہوئے ہیں اور 10 میٹر میرے پاس center lens ہے اس کا center media تو میرے پاس total distance آ جائے گا 45.4166 یہ آپ نے سب سے پہلے آپ نے اسی طریقے سے اس کو پر ایک لین لگا دینی جو آپ کی center lens جا رہی ہے اس کو پر آپ نے اسی طرح اپنا اس کی جدر آپ کا پاس سیور جا رہا ہے اس کا آپ نے اس کا offset لے کے اور اس کی center lens ادھر لگا دینی ہے تو میں نے ادھر AutoCAD کو پر offset لگا دینا 45.416 کا تو offset کی کمار لے لیں 41.416 کا offset آپ لگا دیں ادھر سے یہ میرے پاس ادھر offset آ جائے گا یہ میرے پاس exact جو یہ لین آئی ہے یہ میرے پاس center lens آئی ہے اس main hole کی ہے جو main hole جو جو ہمارا پیپ جائے گا اس کا یہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے پیپ والا section ادھر آپ کو نظر آ رہا ہوا گا تو یہ جو center کے اوپر جو لین جا رہی ہے یہ پیپ کا center یہ میرے پاس exact یہ والی لین آئی گی تو آپ نے اپنے tipi کا section کے حساب سے جو بھی آپ کے پاس ادھر اس کا distance بن رہا ہے اس کے حساب سے آپ نے اس کی center lens کو ادھر لگا دینا دونوں سائیڈوں کو پر جی جس سائیڈ کو پر آپ کے پاس جا رہا ہے تو ادھر سے سب سے پہلے آپ نے روٹ پلان بنانے کے لیے اس کی exact location کے اوپر آپ نے اس کی center lens کو لگا دینا ہے کہ یہ جو لین جا رہی ہے یہ ہمارا پاس ادھر اس کا جو ہمارا پیپ سیوری لین جا رہی ہے اس کا center جا رہا ہے یہ لگانے کے باہر آپ نے اسی طریقے سے ادھر آگے آ جانا یہ ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی فیٹ وائٹ رہا ہے اس کا بھی آپ نے اسی طریقے سے اپسے لگا دینا اگر آپ کے دونوں سائیڈوں کو پلانٹ ہے تو آپ دونوں سائیڈوں کو پر اس کو لگائیں گے اور اسی طریقے سے one sided آپ اس کی لین کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو اپلان one side کے اوپر اس کی لین کو لگانا ہے تو اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ مارے پاس ایٹی فیٹ کی روڈ ہے ایٹی فیٹ کی جو روڈ ہوئے گی 75 فیٹ 80 فیٹ 60 فیٹ ان کے ساتھ دونوں سائیڈوں کو پر اگر آپ کو پلانٹ ہے تو آپ کے پاس لین دونوں سائیڈوں کو پر جائے گی ایٹی فیٹ کا جو سیکشن ہے گا وہ مارے پاس ٹوئنٹی ایٹ فیٹ کا ہے گا تو ٹوئنٹی ایٹ فیٹ کا سینٹر میں نے ادھر لگا دینا ہے اسی طریقے سے میں نے دوسری سائیڈ کو پر بھی اس کی لین کو لگا دینا ہے اس لین کے کلار ہم بعد میں چینڈ کریں گے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں تو یہ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ون کنال کے یہ 40 فیٹ کی روڈ جا رہی ہے ادھر آپ نے ایک سائیڈ کے اوپر اس کی لین دینا ہے دوسری سائیڈ کے اوپر ہمارے پاس صرف مین ہول ہاؤس کنیکشن بنے گا اس کی لین کا ہم ڈراب دے دیں گا تو ادھر سے آپ نے اسی طرح 40 فیٹ کا جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ادھر 14 فیٹ کا آف سیٹ ہے تو یہ ٹی پی کا سیکشن کے ساتھ سے آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے اور ادھر ون سائیڈ کے اوپر آپ نے ادھر لگا دینا ہے اور ادھر بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ادھر پلاٹ ہے اپنے پلاٹ والی سائیڈ کو پہ لگانا ہے ادھر ہم ابا کلب ہے اور ادھر اسی طرح پارک ہے تو اس کے اندر ہمیں اس لین کی لگانے کی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے آپ ادھر نیچے لی سائیڈ پہ آ جاتے ہیں تو یہ ون کنال کے پلاٹ لگے ہوئے تو آپ نے اس کی جو مین آپ کی لین جاری ہوگی آپ کی پاس وہ پلاٹ والی سائیڈ کو پہ آئے گی اسی طرح یہ نیچے والی روڈ کا بھی آف سیٹ آپ نے اپنے ٹی پی کا سیکشن کے ساپ سے ادھر لگا دینا ہے تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ادھر سے یہ لین کو چلایا تھا ادھر اپنی پوری لین کو اور ادھر مین روڈ کو پر آتے وقت اور ادھر آگے سے ہم نے اس کو ڈیوڈ کر دیا تھا ان کے کلرز میں ادھر سے چینج کر دیتا ہوں تھوڑا سا اور لین ورث ہو رہا کو بھی ہم چینج کر دیں گے ادھر سے آپ ادھر سے اس کی تھوڑا سی لین ورث اور اس کی لین کنٹینوز آپ کر دیں اور اس کا کوئی کلر آپ فیلال ادھر سے رہ دے میں اس کا گرین کلر رہ دیتا ہوں اور اس کو میں نے میچ پراپرٹی کے ذریعے لگا دینے تاکہ یہ ہمیں لین ادھر سے واضح نظر آئے کہ یہ ہماری سیورج کی لین جا رہی ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ادھر اپنی فیلال ایک روٹ چھوٹا سا ہم نے بنا دی اپنا اس کے ساتھ سے ابھی ہم نے اس کے الیویشنز کی کلکولیشنز کریں گے یا اس کے ساتھ سب سے پہلے ہم نے ادھر اس کے ڈیلیکشن ایرو کو لگا دینے تو آپ نے ادھر ایک ایرو بنا دینے اپنا کوئی بھی کسی بھی قسم سے آپ سپوز اس طرح ایرو بنا سکتے ہیں اپنا لین لگا دیں آپ ادھر سے اپنی ایک اور اس کو آپ نے یہ لین لگا کے اور ادھر سے آپ تھوڑا سا اس کو ٹیپر کر دیں اور میرر کی کمانڈ لے لیں اور ادھر سے دونوں سیڈوں کے اوپر آپ اس کو بنا دیں تو یہ آپ کے پاس ادھر یہ ایرو بن جائے گا اس کو آپ ہیچ کر دیں سالیڈ اور اس کو آپ بلاک کی شکل میں بنا دیں اس کا کوئی بھی آپ نام دے دیں ایکس بائی زیڈ کا اور اس کو اپنے بلاک کی شکل میں بنا لے دیں تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کا تھوڑا سا سکیل میں چھوٹا کر دیتا ہوں پوائنٹ سیون فائیف کا کر دیتا ہوں اور یہ ہمارے پاس ادھر بلاک کی شکل اس کو میں نے ادھر لگاتے جانا ہے ادھر ایک لگا کے اس کو آپ نے اسی طریقے سے الائنمنٹ کے ساب سے تھوڑا سا ایڈجسٹ کر دینا ہے اس طرح تو یہ مپس ایرو کو نشان آ جائے گا کہ ہمارا فلو ڈریکشن جو ہے وہ ہماری اس طرف جاری ہے تھوڑا تھوڑا فاصلی کے اوپر آپ نے اس کو ادھر سے لگاتے جانا ہے پلان کے اوپر باقی تھوڑی سیٹنگ اس کی بعد میں کر دی جائے گی تو یہ آپ نے اس کو اسی طریقے سے ان کو لگا دینا ہے جس جس طریقے سے ایرو جا رہے ہوں گے اپنی لائن کے ساب سے آپ نے اس کو روٹیٹ کر کے اور بلکل اس کی لائن کے ساب سے آپ نے اس کو ادھر لے آنا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایرو لگانے کا مقصدی ہوئے گا کہ یہ پلان ہم جب آگے بنائیں گے تو یہ سالیہ مہر پاس یہ چیزیں اسی طریقے سے اس کی یوز ہوئیں گی تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے لگانا ہے اگر اور ادھر ادھر تک آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد یہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس مل لینج آ رہی تھی تو ادھر سے بھی جو ہم نے اس کا فلو ڈائریکشن رکھنا ہے وہ دونوں سائیڈوں پر ادھر ہی آئے گا کیونکہ یہ ہمارے پاس ادھر ہے یہ ایٹی فیٹ کے روڈ جا رہی ہے اور ادھر بھی ہمارے پاس پورا ایڈیا ہے تو یہ ہے میں پاس میل لینج آ رہی ہے تو ادھر سے بھی اس کا ایرو دونوں سائیڈوں پر اس کا جو پانی کا فلو ہوئے گا وہ اسی طرف آئے گا تو آپ نے اسی طریقے سے ان کو بھی کاپی کر لینا ہے اور کاپی کرنے کے بعد ادھر اس کو امنا سامنے ادھر لگا دینا ہے ان کو آپ نے اسی طریقے سے اس کی ورکنگ کرنی ہے ایرو آپ کو یہ اور بھی لگا سکتے ہیں جو سے آپ کو پسند دیں گے تو آپ نے اس کو ادھر روٹیٹ کر دینا ہے اپنی لینج کے حساب سے ایرو اس کی شارٹ کیے اور سینٹر کے اوپر ان کو روٹیٹ کر دینا ہے تو آپ نے یہ پورا کے پورے جو ایروز ہوئیں گے یہ آپ نے اسی طرح مختلف ڈسٹنس کے اوپر اپنی جو آپ نے لینج اپنا یہ ڈیورجن ڈائریکشن پلان بنایا ہے اس کے اوپر آپ لگاتے جائیں گے ان کو کاپی کر لیں گے اور کاپی کرنے کے بعد مختلف ڈسٹنس کے اوپر جی طرح آپ کا پانی کا فلو کی سیڈ جا رہی ہے جس طرف آپ کی سلوپ جا رہی ہے اس صرف آپ نے جو پلان آپ نے کیا ہے اس کے طرف آپ نے اس کو ان ایروز کو آپ نے لگا دینا ہے اسی طرح ورکنگ کرتے ہوئے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کو مختلف ڈسٹنس کو اپر لگائیں گے کہ جب آپ اس کا پرنٹ نکالتے ہیں تو یہ آپ کو لینج کا فلو آپ کو بلکل کلیر کٹ اس کا نظر آئے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے ادھر ایروز کے لگا دیئے اس کے بعد یہ نیچے والا آپ آ جائیں ایریا کے اندر تو اس ایریا کو آپ نے ڈوائٹ کرنا ہے ڈوائٹ اس لیے کرنا ہے کہ سارا کا سارا پانی آپ اس لینڈ کے اندر نہیں لے کے جا سکتے اور اس لینڈ کے اندر نہیں لے کے جا سکتے اس سارے پانی کو ہم نے ڈوائٹ کرنا ہے تو ادھر سے ہاف پورشن جو ہوئے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری لینڈ جا رہی ہے اور یہ روڈ اوپر جا رہی ہے تو یہ جو ہاف پورشن ہمارے پاس اس portion نیچے والا portion کو ہوئے گا یہ والا half portion اس کو پانی کا flow کو ہم اس طرف دیں گے اور یہ ادھر سے جا کے اور ادھر اوپر یہ ہمارے پاس جو main road جا رہی ہے اس کے ساتھ یہ attach کر دے گا یہ بیچ والی land ادھر سے ہم trim کر دیں گے اس کو تو یہ آپ نے اس کا ساپ رکھنا ہے اور اپنے plots کو آپ نے ادھر سے count کر لینا ہے اور اس کو divided by two کر کے اس کا پانی دونوں آپس میں opposite side کے اوپر divide کر دینا سارا کا سارا پانی آپ نے ایک ہی land کو پانی لے کے جانا ہے اس کو آپ نے divide لازمی کرنا ہے جیسے میں ایرو اس کے لگا دیتا ہوں یہ land ہمارے پاس main جا رہی ہے اس کا پانی جو آئے گا یہ سارا کا سارا پورا ادھر جائے گا اور اس کے بعد آگے اس کا اس کی devian بنے گی تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے اس ایرو کو copy کر لینا ہے ادھر سے اس کو لگا کے اور اس کو آپ نے اسی طرح land کے اوپر adjust کر دینا ہے اس کو آپ نے سیدھا adjust کرنے کے بعد آپ نے اپنی land کے اوپر اس کو move کرا دینا ہے تو سب سے پہلا کام آپ نے اسی طریقے سے اس کو کرنا ہے اس کی جو devian ہوئی گی جو آپ نے land کو مختلف پانی کے اوپر لے کے جانا ہے وہ آپ نے اس کے ساپ سے لے کے جانا ہے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہم نے اس کی land لگا دی ادھر سے اب یہ جو مپر روڈز آ رہے ہیں سارے اس کو ہم نے اسی طریقے سے اس portion کو ہم نے ادھر لے جانا ہے اس land کے اوپر اور یہ جو درمیان والے جو پلارٹس ہوئیں گے ان کا پانی ہم نے دوسری طرف لے کے جانا ہے تو اس کا آف سیٹ آپ نے اسی طریقے سے لگا دینا ہے جو آپ کے پاس ڈرائنگ کے اندر ٹیپی کے سیکشن کو پہلا ہے جو ہم نے پہلے لگایا تھے 40 فٹ کا ہے تو اس کا ہم نے ادھر ہمارے پاس 14 فٹ کا آف سیٹ تھا اسی طریقے سے آپ نے ان کے آف سیٹ اپنے پلارٹالی سیٹ کے اوپر ادھر لگا دینا ہے جس طریقے سے میں لگاتا جا رہا ہوں ان لینس کا کلر ہم بعد میں چینج کر دیں گے تو یہ complete plan آپ نے اسی طریقے سے بنانا ہے جس طرف آپ نے مین لین لے کے جانئی ہے اس کا آف سیٹ 30 فٹ روڈ ہے 30 فٹ کے ساتھ سے آپ نے کرنا ہے آپ کو پاس 40 فٹ روڈ ہے تو آپ نے 40 فٹ روڈ کے ساتھ سے کرنا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے در 30 فٹ کا روڈ آگا تو 30 فٹ کا جو روڈ کا ہمارا پاس آف سیٹ ہے وہ ہمارے پاس 11 فٹ کا ہے 11 فٹ کا جو روڈ کی ویرت ہے گی اس کے ساتھ سے آپ نے اس کا ادھر آف سیٹ لگا دینا 30 فیٹ کا 30 فیٹ کے ساتھ سے 40 فیٹ کا 40 فیٹ کے ساتھ سے اور اسی طرح جو آپ کا پاس ٹی پی کا سیکشن کا اندر ہو آپ کے پاس جہتر مین ہول کا سینٹر آ رہا ہوگا وہ میں آپ کو سٹارٹ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بنائے ہے ادھر میں تھوڑی سی اس کے سپیڈ تیز کر رہا ہوں تاکہ سیف ٹائم سیف ہو جائے تو آپ نے اسی طرح اس کے آف سیٹ سب کے آپ نے لگا دینے اپنے اپنی روڈ کے ساتھ سے جتنا آپ کا 40 فیٹ کا ہے آپ کا پاس جہتر مین ہول کا سینٹر جا رہا ہے لین کا جو سینٹر جا رہا ہوگا اس کے ساتھ سے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ان تمام لین کو میچ پرپرٹی لے کے اور ان کو آپ نے ادھر سے اس کی کلر چینج کر دینے اور اوپر اس کی لیئر بھی بنا دینی ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کمپلیٹ میں اس کے ساتھ اس کی میں ورکنگ آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں کہ سارا پلان آپ نے کیسے بنانا ہے بیچ میں کوئی چیز میں اس کے کاٹ نہیں کر رہا تھوڑی سی سپیڈ میں آپ ادھر سے تیز ضرور کر رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا دے یہ میں پوری ورکنگ آپ کے سامنے کر رہا ہوں آپ نے بھی سیٹو سیم یہ پلان اسی طریقے سے بنانا ہے اس کو اوپر ظاہری بات ہے تھوڑی سی ورکنگ زیادہ ہوتی ہے ایک چیز کو آپ نے دیان رکھنا ہے گا اور اس کے آپ نے ایلیویشنز وغیرہ کو ایسی بنانا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانی کی ڈیوائزن تھی جو درمیان والا پورشن تھا اس کے اندر سے آپ نے اس لینس کو ٹرم کر دینی ہے اس کے بعد یہ ٹین مرلے کے پلانٹ ہے میرے پاس تو آپ نے بھی اس کی ورکنگ سیم ٹو سیم اسی طریقے سے ان کی لینس وغیرہ ساری لگا دے جانا ہے اس کے بعد اس کے جو ڈائریکشنز ہیں وہ آپ نے ادھر لگا دینے ہیں جو ڈائریکشن جس لیول کو پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے لے کے جانا ہے گا اور لینس کو آپ نے اسی طریقے سے ایکسچینڈ کر دینے اپنی لینس تک تو یہ آپ نے اس کے بعد اس کے جتنے بھی ایروز آ رہے ہیں سارے ایروز کو مختلف ڈسنس کے اوپر اس کی ڈائریکشنز وغیرہ کو آپ نے چینج کر کے آپ نے لگا دینے آپ پاس جس جس طریقے سے پانی کا فلو ہم نے ادھر ڈیسائیڈ کیا تھا تو یہ آپ نے یہ اسی طریقے سے اس پورشن کو آپ نے ادھر بنا دینا ہے سارے کے سارے پورشن کو اس کے مطالق میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ نے یہ فلو دونوں سائیڈوں کے اوپر فلو اس لیے دینا ہے کہ آپ اس کو سارا پانی کو ایک لینس کے اوپر نہیں لے کے جا سکتے آپ نے اس کو ڈوائیڈ کرنا ہوتا ہے دو یا تین لینس کے اندر آپ نے اس کو چینج کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جو لینس کا ڈائر ہوئے گا وہ میں آگے اس کے اوپر ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آپ نے اسی طریقے سے اس پلان کو بنانا ہے اس کے اوپر جو اس کا فلو وغیرہ جا رہا ہوگا جو لینس وغیرہ آپ نے لگانی ہے وہ آپ ان لینس کو ادھر لگا دیں گے اس کے اوپر پوری ورکنگ کے ساتھ جہتر جہتر آپ کا یہ فلو جائے گا اس کے ایروز آپ نے اسی طرح لگانے اس پلان کو آپ نے اسی طریقے سے مکمل طور پر فائنل کر دینا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پلان آستہ آستہ مکمل شیپ میں آ رہا ہے جس طریقے سے یہ آپ کے پاس ہارڈ شیپ کے اندر ڈرائنگ آئیوی ہوتی ہے ساری تو یہ پلان آپ نے بالکل سیم ٹو سیم اسی طریقے سے بنانے ہے اس کے در جو اکچہ لین وغیرہ جا رہی آگے دیکھ رہے ہیں ہم آپ پلات نہیں ہیں گے تو اس کی دوسری طرف تو وہ لینس کو بھی آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے ٹرم کر دینا اور ختم کر دینا آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور میری اس ویڈیو کو آپ نے لیک ضرور کرنا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پورا پلان میں آپ کے سامنے بناتا جا رہا ہوں اس کے اوپر ایرو کے نشان آپ نے مس نہیں کرنے مکمل طور پر آپ نے اسی طریقے سے اس کا آپ نے جس طریقے سے آپ جو بھی ڈیزائر بنانا چاہتے ہیں جس طریقے سے آپ نے پانی کی ڈریکشن لے کے جانی ہے اسی طرح آپ نے اس کے ایروز کو آپ نے لگانا ہے کمپلیٹ ورکنگ آپ نے کرنی ہے اس کے اندر کوئی چیز بھی آپ نے ایرو کے ساپ سے چھوڑنی نہیں ہے ایرو آپ نے کمپلیٹ لگانا ہے ایرو زیادہ لگانا کا مطلب ہوئے گا کہ آپ نے جو بھی آپ اس کو نیکس ٹائم پر اوپر آپ پرنٹ نکالیں گے اگر آپ تھوڑا سا پورشن پر کوئی نکالتے ہیں تو اس کا فلو بالکل صاف طریقے سے نظر ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس پلانس کو فینل کر لینا ہے بنا لینا ہے جو ایکسٹر لینز ہمارے پاس ساری ہیں پلات سے اوپر جو لین جائے گی اس کو ہم ادھر سے ٹرم کریں گے اور ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اوپر والی سائیڈ کو پر ہم نے فلو دیا ہے ایک کا سائٹ نیچے والی سائیڈ کے اوپر تو یہ آپ نے دونوں سائیڈیں اسی طریقے سے ڈیوائیڈ کرنی ہے آپ کوش کر رہے ہیں اگر آپ کو پاس چھوٹے پلاتس ہیں تو آپ ان کو ڈوائیڈ کر دیا ہے آدھی لین کو آپ اوپر والی سائیڈ پر اوپر والی لین کو اوپر دے دیں اور دوسری لین کو آپ نے ادھر نیچے والی سائیڈ کو اوپر ان کا فلو کر دیں آپ نے اس طرح ڈائریکشن اس کی دے کے اور اس کو ڈوائیڈ کر دینا ہے کہ مختلف لینز کے اندر آپ نے سارے پانی کو آپ نے ایک ہی لین کے اندر بیجنا نہیں آئے گا ان کو اپنا دو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دینا ہے اپنے ایریے کے حساب سے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو مین لائنز ہیں ان کو دو حصوں میں اس ایریے کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے پہلا سا ہمارا یہ جا رہا ہے یہ نیچے سے لینڈ جا رہی ہے مین اور جو کہ اوپر تک جا کے اور ادھر مین روڈ والی لینڈ کے اندر اٹیچ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ والا پورشن بھی ہمارا اس کے ساتھ شامل ہے یہ پورشن ہے اس کے بعد آپ اوپر والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے پلارٹس اور یہ والا جو سیکشن جا رہا ہے یہ اوپر والا سیکشن جو جا رہا ہے اس کو ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے اور جا کے مین روڈ والی جو مین ہمارا سیور جا رہا تھا جو مین روڈ کے ساتھ اس کے ساتھ ہم نے اس کو اٹیچ کر دیا ہے تو آپ نے یہ پلان کو اسی طریقے سے آپ نے بنانا ہے آپ نے ان کی لینز کو جو یہ لینز جا رہی ہے ان کو یہ از علیہ آیا Taylor آپوں کو یہ طرف آپ نے ملانا ہے اس کو تاکہ آپ کی اگر کسی ایک جگہ اوپل لینٹ چاک ہو جاتی ہے تو دوسری لینٹ آپ کی جلتی رہے تو آپ نے اسی طریقے سے جو development 나가 مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے تو آپ نے جو بنانے اس کا جو ریکشن plan ج سکا جاتا ہے وہ آپ نے اسی طریقے سے بنانائے اس کو آپ نے مدن نظر رکھنے اس کو آپ نے Once Edit کی اوپر آپ نے Use نہیں کرنا آپ نے minimum space جوتا آپ کی دو لینز جا رہی ہیں. اس کو اوپر آپ نے اس کو ضرور ڈوائیڈ کرنا. تین کو پر کر سکتے ہیں تو تین کو پر کر دیں. تو یہ اس طریقے سے آپ नے اس کا دی ریکشن پلان سب سے پہلے بنا لینا ہے. آپ पورا اپنا انพیس کا ڈی آ میٹر آپ نے لگانا ہے. ڈی آ میٹر آپ نے کیسے لگانا Crown şらい اندر دیا گیا ہوگا. یا آپ اپنے cash sit area کے ساتھ سے لگا سکتے ہیں. ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس طرح کے لیجنڈ ایک بنا دینا ہے ایٹیوی انچ کا جو لیجنڈ ہوئے گا وہ ریٹ کلر کی لین ہوئے گی اس کی سلوپ جو جاری ہوگی وہ پوائنٹ زیرو وان ایٹ جاری ہوگی یہ سلوپ جو ہیں یہ ساری سٹینڈرڈ کے ساتھ سے ہیں اسی طرح ففٹین انچ ڈائیا کا کلر آپ بنا دیں اس کی سلوپ آپ ساتھ ادھر یہ لگا دیں سلوپ اور ٹوائلو انچ کا ڈائیا پوائنٹ زیرو تری زیرو اور نائن انچ کا ڈائیا پوائنٹ زیرو فور فیو کی سلوپ اور اس کا یہ کلرز وغیرہ آپ اس کے ساتھ سے اس کی لینجنڈ بنا دیں تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر یہ مین لینڈ جا رہی ہے تو یہ مین لینڈ جو جائے گی یہ ہم نے اپنے میکسیمم ڈیزائن کے اوپر رکھ کے بنانی ہے اپنی ایٹین انچ کے اوپر تو آپ نے ایٹین انچ کے اوپر رکھ کے بنانی ہے یہ لینڈ میں نے بنایا ہوا میں ایسی کو مس میچ کرتا ہوں ادھر لگا دیتا ہوں اس کو تو یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ مر پاس جو لینڈ کا کلر رہے گا یہ ایٹین انچ کی لینڈ آ جائے گی اسی طریقے سے ہماری مین لینڈ جا رہی ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے کہ مر پاس یہ ادھر یہ جو سیکنڈ نمبر کو پر ہم نے آہ 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 روٹ بنایا تھا یہ اپنا یہ ہمارے پاس ایٹین انچ کی جا رہی ہے تو میں نے اس کا جو ڈائے رکھنا ہے ادھر اوپر یہ میں نے ففٹین انچ کا ڈائے ادھر میں رکھوں گا دونوں سائیڈوں کے اوپر آپ اپنے ایٹین کے ساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے کہ یہ لینڈ مر پاس ادھر نیچے آ رہی ہے یہ مر پاس آگے لینڈ آ رہی تھی پیچھے والا پانی لے کے اور آگے اس نے مزید پانی لینا تھا یہ اپنے پلاٹس کے ساب سے تو یہ ہم نے لینڈ رکھتی تھی ادھر ایٹین انچ کی اور اس سے پیچھے والی جو لینڈ ہوئی گی ہماری وہ ٹویلیف انچ کی ہوئی گی یہ جو لینڈ ہماری جائے گی یہ ہماری ٹویلیف انچ کی لینڈ جائے گی ادھر تک کی تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اپنے کیچمنٹ ایریے کے ساب سے آپ نے اس کو بنانا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ روٹ ہم نے سیکنڈ روٹ بنایا تھا یہ مرپس روٹ جا رہا تھا اس کے اندر یہ ہم نے ایریہ دیا تھا پانی والا اس میں یہ والا یہ مرپس آ رہا تھا تو اس کے اندر بھی ہم نے اس کو اسی طرح کرنا ہے کہ یہ جو اینڈ والا پورشن ہوئے گا یہ والا پورشن ادھر سے پانی ہمارا اس طرح سے بھی آ رہا ہے اور یہ والا پانی بھی سارا آ رہا ہے ادھر سے یہ لینڈ بھی ہماری جائنڈ کر رہی ہے تو اس لین کو ہم نے ادھر سے تھوڑا سا ٹرم کرنا ہے اس لین کو اور اس کے ساتھ ایکسٹینڈ کر کے علاہدہ علاہدہ کر دینا اس کے بعد یہ جو اینڈ والی لین جو ہماری ادھر مین لین جا رہی ہے اس کو میں نے یہی والا لین جو اوپر وہ ہماری لین جا رہی تھی فیفٹین این ڈائے کی تو وہ لین میں نے ادھر آگے بنا دینی ہے اس سے پچھواری جو دونوں لین ہوئے گی یہ والی جو لین آ رہی ہے یہ میری ٹویلو این ڈائے کی ہوئے گی لائن تو میں نے اسی طریقے سے یہ ٹویلو انٹ ڈائے والی لائن کا جو کوڈ ہے وہ میں نے ادھر لگا دینا ہے اس کو پر بھی لگا دینا ہے اور اس کو پر بھی لگا دینا ہے یہ ہماری مین لائنز جو جا رہی تھی بڑی لائن تو یہ ہماری اس طریقے سے ہو جائیں گی اس کے بعد جو اس کے اندر جتنا بھی لائنز ہیں ساری یہ سارا ہمارا ڈائے یوز ہوئے گا سب سے منیمم ڈائے جو ہوئے گا نائن انچ کا نائن انچ کے ڈائیومیٹر کا کلر ہمارا پاس بلو ہے اس کا میں نے ادھر سے اس طریقے سے میس مچ کر دینا ہے مچ پرابرٹی کے ذریعے اور ادھر سے آپ کے پاس جو بھی ادھر سے آپ کی لائنز آ رہی ہیں اس کو آپ نے اس کو بلو کر دینا ہے یہ ہوس کنیکشن کے ساپ سے اور جو بھی چیزیں ادھر ہمارے پاس آئیں گی وہ ساری ہمارے پاس آگے نیکس بنے گی وہ ہماری ادھر بلو لائنز پر بنے گئے تو یہ آپ اس کو اسی طریقے سے مچ پرابرٹی کے ذریعے ان تمام لائنز کو جتنی بھی آپ سے چھوٹی بڑی لائنز جا رہی ہیں یہ ہماری نائن انچ ہی ڈائی کی ہیں تو آپ نے ان کو اسی طریقے سے اس کو آپ نے مچ پرابرٹی کے ذریعے یا آپ نے اس کا جو بھی لائر بنائی ہوئی ہے اس کے ذریعے آپ نے اس کو اس سے چینج Mandir dari. ہو تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پلان آپ نے اسی طرح بنانا ہے اور اس کے اپنے الہدہ الہدہ کلر لگا دینے اس کے اندر تھا کہ آپ کو کلیر کٹ پتہ چل جائے یا جس پتل کو بھی آپ نے بیج نہیں ہے یا کام کروانا سائٹ کے اوپر تو وہ ان ہی چیزوں کے ساتھ سے اپنے کوڈ کے ساتھ سے لیجنڈ کے ساتھ سے وہ اس کو دیکھ لے گا کہ ادھر میرے پاس کون سا ڈائیا آ رہا ہے اور میں نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے تو یہ آپ نے اسی طرح ڈائیورجن پلان بنانا ہے پہلے اور بنانے کے بعد آپ نے اس کا جو پیپ لائنز ہیں ان کو آپ نے اس کے کوٹس کے ساتھ سے آپ نے اس کے ڈائیا فکس کر دینا سارا یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے سارا اس کا کمپلیٹ کر دیا ہے اس کے اندر جو بلو لائن ہے میں رہا پاس وہ نائن ہی ڈائے والی ہے اور اس کے اوپر جو میرے پاس پرپل لائن آ رہی ہے وہ میرے پاس ایدھر دویلپ انڈائے کی ہے اور اسی طریقے سے فیفٹین ہی ڈائے کی لائن میں نے پر لگا دیئے اس کی اور اس کے بعد جو مین بڑی لائن جا رہی تھے ہمارے پاس ایٹین ہی ڈائے کی ہے جو مین جو ہمارے پر لائے گا پورے ایریے کا پانی لے گا اس کو ہم نے ریڈ کلر کے ایریے کے ساتھ ہم نے کر دیا ہے تو آپ نے یہ بھی اسی طریقے سے اپنے جو جو انڈ سے ڈائے ہیں ان کو آپ نے اسی طریقے سے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے اور اس کے اندر آپ نے ان لائنز کو آپ نے اس کے کلر کے ساتھ سے لگا دینا ہے سارا ہی جو ہاؤس کلیکشن کے بیچ میں جتنے بھی آئیں گے ادھر آپ کا منیمم ایریے use ہوئے گا اور جدر آپ کی یہ لائن اوپر جا رہی ہے جو مین پانی لے کے جائے گی اس کی لائن کا کلر الادہ ہوئے گا تو اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ہم نے اس کو ادھر آگے اٹیچ کرنا ہے ادھر تو اس کے اندر یہ پانی ہمارے پاس ادھر آ رہا ہے اور ادھر سے پانی ہمارے پاس ادھر جا رہا ہے اور یہ اسی طریقے سے یہ پانی میرا ادھر لے کے جا رہا ہے تو ادھر سے جو ہمارے پاس لین آئے گی یہ ادھر تک لین ہماری نائن یڈائی کے چلے گی اس کو اپنے ادھر سے اسی طریقے سے ٹرم کر لینا ہے اس لین کو اس نیچے پار جو لین ہوئے گی وہ ہماری پیچھو وڑ جو لین آئے گی وہ ہماری نائن ڈائی کے ساپ سے جائے گی تو یہ لین جیس طرح آگے جائے گی یہ ایریا ہے اس کے اندر پانی کا ایڈ ہوتا جائے گا تو لینز ہماری اسی طریقے سے بڑی ہوتی جائیں گی تاکہ وہ کچھ میٹ کا جتنا ایریا ہے پانی کا جو ایریا ہے وہ سارا کا سارا اس کے اندر آ جائے اور وہ بلاک نو ہے تو یہ اسی طریقے سے آپ نے جو بھی آپ کے پاس جو ایکسٹر ایڈ ہو رہا ہوئے گا جدھر آپ کے پاس پانی کا سرکولیشن زیادہ ہے گی تو ادھر آپ نے ان کے ڈائے کو اسی حساب میں چینج کرنا ہے تو آپ نے اپنے ڈائے کے حساب سے اپنے کیش میٹ کے حساب سے یہ ڈائے وغیرہ ادھر فکس کر لینے جو بھی آپ کو ادھر ڈائی میٹرز دیا گئے ہوں گے اس کے بعد آپ یہ آجائے مین لائنڈ کے اوپر ادھر ہم نے ابھی مین ہولز اپنے لگانے جو مین ہولز کے اوپر ہم نے ادھر مین ہول میں نہ لگانے وہ میں سیونٹی سیونٹی فیٹ کے اوپر لگاؤں گا آپ اپنے ڈزائن کے حساب سے لگا دیجئے یہ مختلف کریٹ ایڈیا یوز ہوتا ہے مختلف ڈزائن کے حساب سے سیونٹی فیٹ سے لے کے ہنڈر فیٹ کے درمیان میں ہوتا ہے تو یہ اس لائنڈ کو اوپر جو ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس لائنڈ کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہ لائن جو آپ کی جو لائنڈ میٹک اوپر آپ کی لائن لگی ہوئی ہے یہ ساری لائن آپ کی جائن ہونی چاہیے آپ کی پولی لائنڈ کے اندر ہونی چاہیے ایک ہی شیپ کے اندر ہونی چاہیے تو آپ نے اس کی لسٹ کی کمانڈ کے لائنڈ شوٹ کی اس کی کمانڈ بار کے اندر اور ادھر سے آنے کے بعد اس لائنڈ کو آپ نے سیلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک کریں گے یہ آپ کو پر لائنڈ آ جائے گی لائنڈ کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں لائنڈ ہمارا پاس آئیے ادھر اس کی وان سکس وان زیرو پوائنڈ تو آپ چلک کر لینا ہے اور سے وان زیرو جو لائنڈ ھی ھی ڈی ویڈٹ بائی سیونٹی فیٹ اگر آپ سیونٹی فیٹ کو پر میں لے رکھنے چاہتے ہیں تو آپ سیونٹی فیٹڈ کر دیںốt, ڈیٹی فیٹ آپ اس کو دکھنا چاہتے ہیں تو یائٹی فیٹ کر دیںf газ watching & grupos کیسن اس5 organisation و ہے نواج سے что توقع قصر ہے اس کو پر اوٹ کے باری س ٹ لائرے wyحмат کے سب ایسے پہلے آپ کو روڈیب ہی جائے جاتے ہیں تو اس کا style ادھر سے change کر دیں اور ادھر سے select کرنے کے بعد آپ نے div divide کی command لے لینا ہے. div command bar کے اندر آپ لکھیں گے تو آپ enter کر دیں یہ نیچے آپ سے پوچھے گا divide select object to divide تو آپ نے اس land کو select کر لینا. select کرنے کے بعد نیچے پوچھ رہے enter divide enter the number of segment. تو آپ نے segment ہمار پاس آئے تھے 23. 23 main hole ہمار پاس آ رہے تھے تو آپ نے ادھر سے اس کے اندر 23 ادھر سے add کر دیں. add کریں گے تو یہ آپ کا پاس 70 70 feet کے اوپر. یہ آپ کا پاس points ادھر mark ہو جائیں گے سارے. آپ اس کا distance وغیرہ ادھر سے check کر سکتے ہیں. یہ curve میں تھی تھوڑی سی تو تھوڑا پوتا. اس کے اندر distance کے اندر minor سا فرق آتا ہے تو لیکن وہ اتنا count نہیں کرتا. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 70 point zero zero میرے پاس ادھر center سے center اس کا distance آ گیا ہے. تو آپ نے سارے main holes میرے پاس ادھر draw ہو گئے ہیں. آپ نے ادھر ایک circle کی command لے لانی ہے اور ادھر سے ایک آپ نچھوٹا سا circle لگا دینا ہے. کسی بھی shape کے اندر جو کہ آپ کو plan کی اندر visible جوا لگانے کے بعد آپ نے hedge کی command لے لانی ہے اور اس کو hedge کر دینا ہے. hedge کرنے کے بعد آپ نے block کی command لے لانی ہے کوئی اوپر نام दے دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو solitude block کی شکل میں اس کو بنا دینا ہے. دورہ یہ میبار блок بن گیا ہے اس کے بعد ادھر آپ نے کپی کرنا ہے اور اس کو آپ نے layer ڈھر مہر بنا نہیں اس کو آپ نے ادھر ان پوائنٹس کے درمیان میں آپ نے اس کو لگاتے جانے جس طرح یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں لگا رہا ہوں تو آپ نے اسی طریقے سے سیم تو سیم ورکنگ کرتے ہوئے اپنا یہ مین ہول اس لائن کے اوپر جو ہم نے سب سے پہلے لگائی تھی اس کو پر آپ نے لگا دینا ہے اس کا دسنس کا اپنا خیار رکھنا ہے اگر آپ جتنے دسنس کے اوپر آپ دینا چاہ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیونکہ مین لائن جا رہی ہے تو اس کا کا دسنس فیکس ہوئے گا اس کے اندر یہ صرف جو مین ہول مغیرہ ہمارے بنیں گے یہ لائنز کے لیے بنیں گے وہ صفائی اس کی بغیرہ کے لیے تو آپ نے یہ دسنس مغیرہ سارے اسی طریقے سے اس کے اوپر ادھر مارک کر دینا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے پاس یہ ادھر اس کے دسنس میں نے سارے لگا دیئیں یہ مین ہول کا ہم اس کو ایڈجسٹ کریں گے اس کا دسنس اس لائن کے حساب سے فیلال میں لگا رہا ہوں آگے ہم اس کو ورکنگ کرتے ہوئے اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اسی طریقے سے یہ آگے آپ کا پاس آرہا تو آپ نے اس لائن کے اوپر لگانا ہے ادھر سے چھوڑ دینا ہے اور اینڈ والی لائن کے اوپر بھی آپ نے اس کو ادھر لگا دینا ہے یہ ہمارے پاس جو ڈسٹنس ہوئیں گے یہ ویریز کریں گے ڈسٹنس اور باقی ڈسٹنس جو ہمارے پاس ہوئیں گے وہ فکس ہوئیں گے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ادھر سینٹر میں آیا تھا تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے موو کرا کے جو آپ کی لائن ادھر میچ کر رہی ہے اس لائن کے ساتھ آپ نے اس کو اس کے ساتھ آپ نے لگانا ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے ورکنگ کرتے ہوئے آپ اس کے مین ہول کی ورکنگ اپنی کر سکتے ہیں سارے مین ہول اس کو آپ لگا دیں گے اس کے بعد جو آپ کے ڈائریکشن ایرو ہم نے لگائے تھے اس کے بھی آپ اس کے تھوڑی سی سیٹنگ کر دیں جو آپ کے درمیان میں ہیں ہم کو تو ٹھیک ہے جو بلکل اس کے اوپر آ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا آپ ادھر سے ایڈجسٹمنٹ اس کی کر دیں کہ یہ ہمارے پاس فلو جا رہا ہے اس کا اسی طریقے سے تو آپ نے یہ پلان اسی طریقے سے بنانا ہے جو سیوریج کا جو بھی مین پلان ہوئے گا اس کی ورکنگ ساری کی ساری اسی طریقے سے ہوئے گی اور اس کو آپ نے اس کے جو ڈائریکشن ایرو اور جو مین ہول کے سین وغیرہ ہیں وہ آپ نے سارے کے سارے لیئرز کے اندر بنانے ہیں تو یہ آپ نے اسی طریقے سے یہ بنا دینے سائے تو ابھی ہم نے آہ اسٹیپ آگے جا رہا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے مین ہول بھی لگا دی ہیں آگے اور اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں اپنے پلاٹنگ کی سائیڈ کے اوپر جو پلاٹس وغیرہ ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے اس کے مین ہولز کو اسی طریقے سے بنانا ہے اس کے بعد آگے اوپر آ جائیں پلاٹ وای اس کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ون کنال کا پلاٹ ہے ففٹی بائی نائنٹی کا تو اس کے جو ورث ہے گی یہ ہمارے پاس ادھر پلاٹ کی ففٹی فٹ ہے آپ یہ دیکھیں یہ ففٹی فٹ کی اس کے ورث ہے گی تو جو ہمارے پاس ہر پلاٹ کا ہم نے ادھر مین اول بنانا ہے مین اول بنانے کے لیے آپ نے اسی طریقے سے ان لائنز کو آپ نے ایکسٹینڈ کر دینا ہے آگے تک جو ہماری سیوری لائنز آ رہی ہے ادھر تک آپ اس کو ایکسٹینڈ کر دیں بلکل سیم ٹو سیم اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ کی پلاٹنگ ہوئی ہے کیونکہ یہ سیاسیٹی کا جو پلان ہوتے ہیں اس میں آپ نے جو مین ancestors دینے وہ بلکل آپ نے پلان کے حساب سے ہی دینے ہوتے تو یہ آپ نے اس کے حساب سے ادھر یہ لائنز لگا دینا ہے لائنز لگانے کے بعد اسی طرح مین ہوڑ کو اس کو آپ نے ادھر سے کابی کار لینا ہے اور کابی کرنے کے بعد آنے ہے اور ادھر آپ نے اس کو ادھر سے لگاتے جانے ہیں یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ادھر آپ کے پاس لگاتے ہیں جو بھی آپ کا ادھر distance بنے گا یہ plot کے ساتھ سے وہ main hole to main hole کا distance same to same وہ ہی ہوئے گا تو یہ آپ نے اسی طریقے سے یہ plot کے سامنے اپنے main holes وغیرہ جو آپ کے بنیں گے وہ آپ نے ادھر بنا دینے ہیں یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے ادھر اس کے سامنے اس کے سارے main holes ادھر لگا دیئیں آپ نے اس کی working اسی طریقے سے کرتے جانے ہیں اس کے بعد یہ جو لہن آپ نے extend کی تھی ان کو آپ ادھر سے trim کر دیں اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے یہ بالکل plot کے سامنے سامنے ہمارا main hole آ گیا سارا تو آپ نے اس کی جو working ہے same to same اسی طرح کرنی ہے ساری plot کے ساب سے آپ نے اس کے سامنے main hole لگا دینا بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس plot کا main hole ہمار پاس یہ آ جائے گا اس plot کا main hole ہمار پاس یہ آ جائے گا اور اسی طریقے سے یہ plot اگر use ہو جائے گا اس plot کا main hole ادھر ہے گا یہ دونوں main hole اسی طریقے سے ان plots کو cover کر جائیں گے سارے plots کو جو بھی ادھر سے connection کرے گا اپنا main hole کے اندر وہ کر سکتا ہے اس کو ادھر سے copy کرنا ہے اور سامنے ہماری سیڈ کو بھی same to same آپ نے اسی طرح لگا دینا ہے اپنے plot کے ساب سے یہ سارے main holes وغیرہ جو آ رہے ہوئیں گے آپ نے اپنے plot کے ساب سے اسی طرح لگا دینا ہے اس کو سامنے دوسری طرف نہیں ہے ادھر سے میں اس کو copy کرتا ہوں select کرنے کے بعد میں میں فضلال عزت ورپس کو ادھر لگا دیتا ہوں کیونکہ سامنے میرے plot نہیں ہیں ادھر میں نے اس کو خالی چھوڑا ہوا ہے تو آپ نے بھی اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس plotting ہے تو آپ نے اس کی لینس کو اسی طریقے سے ادھر لگا دینا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ادھر یہ main land جاری تھی تو ادھر ہمارے پاس اس کے main hole آ رہے ہیں تو یہ درمیان میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کومنٹی کلب ہے پارک ہے تو پارک کے اوپر ہمارے پاس جو ویڈنٹی کو سیونٹی فیٹے کمانڈ لے لینا ہے سیونٹی اور اس سے آپ نے اس لین کو ادھر آپ نے لگاتا جانا ہے یہ اسی طرح سیم ٹو سیم ان کے سامنے یہ سیونٹی فیٹ کے اوپر آ جائیں گے اور ادھر آپ وہاں پاس یہ کومنٹی کلب میں بیلڈنگ ہے یا کوئی اس قسم کی چیز ہے اس کے سامنے بھی آپ نے اس کو اسی طریقے سے لے کے جانا ہے گا وہ ادھر وہ خود بخود اس کی ایجسٹمنٹ بعد میں ہو جائے گی تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کو لگا کے اور ان لینس کو ادھر تک آپ نے اپنی جو لینس جا رہی ہے ادھر تک آپ نے اس کو ایکسٹنڈ اس کو کپی کر کے جو کچھ والے مہنے والا آپ کے آپ نے اس کو اسی طریقے سے ان کے سامنے ادھر لگاتے جانا ہے اور اس کو آپ نے ادھر سے کانٹینیو کر دینا ہے جو تک آپ کی یہ بیلڈنگز وغیرہ جا رہی ہیں جو اس کا چم آ رہا ہے تو آپ نے یہ اسی طرح کرنی ہے جو آپ کے پاس جنرل ایری ہوئیں گے اس کے اندر آپ نے اس کی سیونٹی فیٹ کے اندر اس کی لینس رکھنی ہے اور جیدھر پلاٹس ہوئیں گے ادھر پلاٹس کے ساتھ کے ساتھ تو آپ نے ادھر اس کو اسی طریقے سے ادھر ان کے سامنے ادھر لگا دینا تو آپ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم نے یہ ادھر لگا دی ہیں سارے مین اول آپ نے بھی اسی طریقے سے ورکنگ کرتے جانا اس کے بعد یہ آگیا مباق پلاٹ والی آ جائے گا آپ نے ان پلاٹس والی لین کو اسی طریقے سے ایکسچنڈ کر دینا ہے اور ان کے سامنے جو جو ان سے بھی پلاٹ جتنے 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 ڈسنس کو پر آ رہے ہیں آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کو پر ادھر لگا دینا ہے یہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے ان کو سیم ٹو سیم ورکنگ کے ساتھ آپ نے ادھر بناتے جانا ہے آگے آپ نے جدھر جدھر آپ کے پلاٹنگ کا ساپ آ رہا ہے سارا آپ نے اپنے پلاٹ کو مدنظر رکھ کے اور اس کے اوپر آپ نے مین اول ادھر سے آپ نے اس کا لگا دینا ہے یہ اپنے سارے مین ہولز اسی طریقے سے سین ٹو سیم ورکنگ کرتے ہوئے لگانے اس کے بعد جو آپ کے پاس ایکسچا لائنز ہم نے لگائیں تھی ان لائنز کو آپ نے ادھر سے ختم کار دیا ہے جو پلاٹس والی لائن وہ آپ نے ادھر سے ٹرم کار دینی ہے اور جو آپ کے پاس جنرل ایری والی لائنز آ رہی تھی ان کو آپ نے اسی طریقے سے ادھر سے اس کو ٹرم اسی طریقے سے آپ نے یہ ساری between کر لینے یہ نیچے میں آ جاتا ہوں ادھر میرے پاس آپ یہ دیکھ رہے ہیں کی یہ میرے پاس پلاٹس ہیں ادھر فائف ملے کے پلاٹس ہیں اس کو پر بھی آپ نے سیم ٹو سیم اسی طرح working کرنی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلا ہمارے پاس یہ پلاٹ جا رہا ہے تو اس کو آپ نے اسی طریقے سے ایدھر سے extent کر دینا ہے اپنی سیوری لائن تک انی پوائنٹس کو اساپ سے اپنے پلاٹس کے ساب سے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کو extend سینڈ کر دینا ہے لائنز کو اور اسی کو پر آپ اپنے مین ہولز وغیرہ اس سے آپ نے بنا لینا ہے تو یہ بنانے کے بعد اپنے اس سے مین ہولز کو کافی کرنا ہے جو اپنے سینڈ بنائی و Additionally surTON کے اندر ہے اس کو آپ نے اپنے کافی کرنا ہے اور ادھر اسی طریقے سے سیم تو سیم 100 ملے کے پلانچ کے پر بھی آپ اسی طرح لگائیں گے اور اسی طریقے سے دس ملے پلانچ کے بھی آپ نے اسی طریقے سے لگا کے اور اس کے پلان کو آپ نے فائنل کرنا ہے تو اس کے بعد یہ نیچے آگے آ جاتے ہیں ہم ادھر ٹین مرلے پلاٹس کے اوپر اس پلان کو مہدر سے فائنل کر دوں گا ساری ورکنگ کرتا ہوں تو بہت ٹیم ادھر ہمارا لگ جائے گا تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے تو یہ آپ یہ نیچے دیکھ رہے ہیں ٹین مرلے کے پلاٹس ہیں تو آپ نے ادھر سے اس چار سے اس کو سٹارٹ کر لینا ہے بلکل اور یہ جو ہمارے پاس لین جا رہی ہے آلٹرنیٹ ایک لین کو چھوڑ گئے اور آپ نے اس طریقے سے اس لین کو آپ نے ایکسچینڈ کرتے جانا ہے اپنی سیرویج لین کی جو الانڈمنٹ جا رہی ہے ادھر تک تو یہ آپ نے یہ ساری ورکنگ اسی طریقے سے کرنی ہے اسی طریقے سے جو جو ہمارا سیرویج کا پلان ہوتا ہے وہ ہمارا اسی طریقے سے بنتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اوپر سے اسی طرح سیمبل جو ہمارا کا مین ہوس کے بنے ہوئے ہیں آپ نے اس کو جسے کاپی کر لینا ہے اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے اور ادھر اپنی مین لین کی اوپر جدھر ہمارا پاس اس کے پوائنٹ سے آ رہے ہیں ادھر ادھر آپ نے اس کو ادھر کلک کر کے اس کے سامنے آپ نے ادھر سے اس کے مین ہوس کے سیمبل کو آپ نے ادھر فکس کرتے جانا ہے آپ نے یہ اسی طریقے سے سارا پلان پینل کر دینا ہے تو ادھر سے میں تھوڑی سی ویڈیو کی سپیڈ تیز کروں گا کیونکہ تھوڑا سی ٹیم با جائے گا تو آپ نے مین ہوول جو آپ کے ہے onu کو آپ نے کپی کر کے لگا دینا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے لین گی کو اپنے ان کو اکچھنٹächlich کیا ڈر اپنے انہیں صرف کے پاس اس کے بعد عالی جسٹ آپ نے اس کو اپنی جگہ کے اوپر اس نے کو پلیس کرتے جانا ہے اس طریقے سے سیم ٹو سیم جس طریقے سے میں ورکنگ کرتا جا رہا ہوں تو یہ مین ہوول جو آپ لگائیں گے ہے تو آپ نے اس طریقے سے اس کو لگانا ہے اس کی مینول آلٹرنیٹ ہوتے ہیں یہ دونوں پلانٹس جو ہیں گے اس کے ساتھ یہ دونوں جوائنٹس کریں گے سارے اور ان کا پورا آپس میں سارا لکس ہوئے گا تو یہ آپ نے یہ پوری پلان کے اوپر جو بھی آپ کا پلان ہے بنانا چاہتے ہیں آپ نے اس پلان کو اسی طریقے سے بنانا ہے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کے اندر ایکشرا لائن تھی جدہ سے میری لائن سٹارٹ ہو رہی ہے ادھر سے میں نے پیچھے والے جو اس کے بعد یہ آپ نے آگے اسی طریقے سے اس کو لگا دے جانے کیونکہ یہ ورکنگ بہت زیادہ لمبی ہے یہ جسٹ اس میں سیم تو سیم وہی پراسس ریپیٹ ہو رہا ہے تو ادھر میں نے ویڈیو کی سپیٹ تھوڑا سی تیز کر دی ہے تاکہ مارا تھوڑا ٹیم بات جائے اور آپ کو اس کا کمپلیٹ پراسس سمجھ آجائے میں بیٹ میں اگر اس کو سکپ کر جاتا ہوں تو پھر آپ نے مجھے کہنا ہے کہ آپ نے کمپلیٹ ویڈیو نہیں بنائی تو کمپلیٹ ویڈیو بنانے کے لیے اگر میں اس ویڈیو کو میں سلو چلا ہوں گا بیسس کے اوپر تو یہ میری بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی تو آپ نے اس ویڈیو کو بہت غور سے دیکھنا ہے اس کو پوری طریقے سے اگر آپ کوئی بھی پلان اپنا بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کا پورا میتھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے سیم تو سیم اسی طریقے سے اس کو بنانا ہے آپ نے یہ بنانے کے بعد آگے ہم اس کو پر چلیں گے اس کی پوری ورکنگ کریں گے تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے اندر میں کمپلیٹ ورکنگ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیسے کیسے اس کا سیور پلان لگانے اور اس کو مین ہول کے جو آپ کے پاس سیور پلان کے اندر جدر جدر آ رہے ہیں وہ لگانے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن کا اندر رہا دوں گا جس کی میں ادھر سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پورا پلان کو یہ آٹوکائٹ کی فیل میں رکھ کے دوں گا اور ساتھ اس کے پی ڈی ایف کی فیل بھی ادھر میرے پاس ہوئیں تو آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور ادھر سے ان کو اسی طریقے سے آپ نے اس کو ڈیٹیل میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر اور اس کو اس کی ورکنگ کے ساپ سے آپ اپنی ورکنگ بھی کر سکتے ہیں پوری کی پوری آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر مین ہول نہیں ہے ادھر یہ سیڈوں گو پہ پلانٹ نہیں ہے تو ادھر ہم نے سیونٹی سیونٹی فیٹ کا ڈسٹنس رکھا ہے تو آپ نے اس طرح اس سارے پلان کو بنا لینا یہ پورا آپ کے سامنے پلان مین ہول کا میں نے بنا دیا یہ لائنز کے اوپر ہے اس سے آگے والا جو پلان ہوئے گا وہ ہوس کنیکشن کا ہوگا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ马 پا سے ادھر لائن لگی ہوئی ہے اور اس سے اوپر والی لائن ہمارے پلانٹ خالی ہے یہ آپ یہ دیکھ رہی ہیں یہ اوپر والے پلانٹ ہی اہمارے پاس ادھر خالی ہیں ان پلانٹ کو آ اس کے ساتھ آپ نے ہوس کنیکشن آپ نے ہیک ایک مین ہول اس کے اندر اور ایڈ کرنا ہے اس کے بلکل ان کے سامنے اسی طرح اپوزٹ سائیڈ کے اوپر جتنی جتنی assassination جاری ہے مین لائن ہمارا پاس ایک ہی جائے گی اور اس کے ساتھ جو اپوزٹ connection ہوئے گا وہ اس کے ساتھ same to same ہوئے گا اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہماری یہ اوپر main road جا رہی تھی تو ادھر ہمارے پاس دونوں سائیڈوں کے اوپر main hole آ رہے تھے تو ادھر جو ہمارے پاس جو main hole آئیں گے line ہمارے پاس نیچے ایک ہی رہے گی اور ادھر سے ہم نے اس کا offset جس رہا آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو ہم نے یہ yellow line لگائی تھی پہلا offset road کے offset کے ساتھ سے 14 feet کے اوپر تو آپ نے اس کا اسی طریقے سے اس کا offset آپ نے دوسری طرف لگانا ہے یہ 40 feet road ہے road کا آپ نے section دیکھ لینا جو foot path والا تکڑا ہوئے گا اس کے اندر تو میرے پاس ادھر center line سے 14 feet کے اوپر ہم نے اس کی right side کے land لگائی تھی تو اسی طریقے سے 14 feet کے اوپر ہم نے اوپر left side کے اوپر اس کی land لگا دیں گے اس کے بعد یہ main hole یہ سامنے جو لگے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے ادھر ان کو ہم نے copy کر کے اس کے اوپر لگانا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو copy کر لینا ہے copy کی سی او copy کی command لے لینا ہے اور لینے کے بعد یہ سارے main holes جو آپ کے سامنے ادھر لگے ہیں ان سب کو آپ نے دوسرے select کر لینا ہے select کر کے آپ نے اس کو right click کرنا ہے اور دوسرے center سے آپ نے اس کو pick کر لینا ہے دوسرے اسی طریقے سے آپ اس کو center سے pick کر کے اور f8 press کر کے آپ نے بالکل state اس کے سامنے اس کو لگا دینا ہے تو یہ بھی آپ کی ایک طرف main sieverage کی land جا رہی ہے اور دوسرے طرف جب یہ آپ کے main hole بنے ہیں یہ آپ کے house connection بن گیا دوسری side والا جو آپ کی road کی دوسری side جا رہی ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے poly land کی command لے کے اور ادھر ایک بیچ میں land لگا دینی ہے یہ ہماری exhibition کے ساتھ ان main hole کا آپس میں connection ہو جائے گا join ہو جائیں گی یہ سارے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے یہ پوری کی پوری اس siever plan کی working ہوتی ہے land ہمارے پاس ایک street یا ایک جو بھی land ہمارے پاس جا رہی ہوتی ہے اس کی one sided کے اوپر ہی اس کی main siever land ہوتی ہے اور جو opposite side کے اوپر آپ کو ادھر سے main hole نظر آ رہے تھے top کے اوپر سے تو وہ just اس کے ساتھ connect ہوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ دونوں سائیڈوں کا پانی جو ہے یہ land لے کے جائے گی اس کے بعد آپ نے ان lands جو آپ نے لگائیں ہیں اس کو آپ نے اسی land کے ساتھ آپ نے match property کے ذریعے آپ نے same to same کر دینی ہے یہ land اس main hole کا connection اس main hole کے ساتھ ہو جائے گا یہ آپ یہ دیکھ رہے گئے اسی طریقے سے آپ نے house connection سارے لگانے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے جو جو سا ڈایا اس کے ساتھ جا رہا ہوگا وہ ہی ڈایا میچ کرنا ہے در یہ اس کے سامنے آ رہے ہیں ادھر ہمارے پاس park تھا ادھر community club ہے اس کا connection اوپر ہم نے دیا میں ادھر اس کا house connection دینے کی ادھر اس کے ساتھ ضرور دینی ہے آگے یہ one canal کے plot سارے ہیں تین تو اس کے ساتھ آپ نے وہ مہینول ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے اس کو اٹھا لینے ادھر سے اور آپ نے اس کے سامنے ادھر جو ان کے ریزے میں وہ جگہ ہے گی ادھر آپ نے اس کو لگا دینے لگانے کے بعد آپ نے اس کے connection اسی طریقے سے جو آپ کے پاس direction جا رہی ہے اسی direction میں آپ نے اس کی land کو اس طرح لگا دینے ادھر آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کا پاس سیدھی جا رہی ہیں ادھر آپ کے پاس وہ تھوڑی taper میں آگئے تو اس کا issue نہیں ہے گا آپ نے اس کو اسی طریقے سے ملا دینا ہے جس طریقے سے ادھر ملا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ڈائے ہم نے لگانا ہے 9 اچھ کا جو ہمیں پاس color code ہے ادھر ہمیں پاس بڑی لینج آ رہی ہے یہ آپ نے بڑا نہیں لگانا ہے house connection جو ہوئیں گے وہ آپ کے 9 اچھ ڈائے کے حساب سے ہوئیں گے اسی طریقے سے آگئے آپ نے آ جانا ہے اور آگئے ادھر بھی آپ نے house connection ادھر ایک لگا دینا ہے ادھر اس کے سامنے ان دونوں پلاٹس کے لیے ادھر جو آ رہے ہیں ہمارے پاس اور اس کے سامنے بالکل آپ نے سیدھی لینج ادھر ایک لگا دینا ہے تو یہ آپ نے اس لینج کو آپ نے اسی طریقے سے ملا دینا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے کہ آپ کے پاس اگر ادھر پلاٹس جو بھی آ رہے ہیں اس کے ساتھ سے اگر آپ کو سامنے نہیں بھی آ رہے تو اس چیز کا کوئی issue نہیں ہے آپ نے اس کو taper کے اندر اسی طریقے سے ملا دینا ہے تو یہ ہے ادھر اس میں پلاٹس دونوں پلاٹس کا یہ house connection آ گیا ہے ادھر ہمارے پاس one بن جائے گا ادھر ہمارے پاس دو connection آ جائیں گے یہ joint ہو جائے گا آگے ہمارا کلب اور یہ پارک تھا تو ادھر ہمیں اس کے house connection دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہ جو لینج ہم نے آف سائٹ کی لگائی تھی یہ لینج آپ نے ادھر سے ختم کر دینی ہے تو ابھی آپ یہ دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر اس کے house connection ادھر بن گئی اسی طریقے سے آپ نے ادھر دوسری طرف آ جانا ہے وہ اس کا center land سے آف سائٹ آپ نے لگا دینا ادھر ہمارے پاس 40 feet کا جو آف سائٹ تھا وہ 14 feet کا تھا تو ادھر سے آپ نے center land سے اس کا آف سائٹ اسی طریقے سے اوپر لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ main holes کو ادھر سے اس کے سامنے بارے جو main holes ہیں ان کو آپ نے ادھر سے select کر لینا ہے سارے main holes کو آپ نے اسی طریقے سے select کر لینا ہے جس طریقے سے میں کرتا جا رہا ہوں اور اس کو آپ نے اس کے بعد اوپر آپ نے لگانا ہے تو یہ آپ کے پاس جہدر plot آ رہے ہیں ادھر سامنے تک ادھر میں یہ select کر لیتا ہوں آخری main holes کا ہم ادھر سے بال میں دیکھیں گے اس کے بعد آپ نے ادھر سے copyright click کر کے اور ان کو copy کرنا ہے اور ادھر اپنے plot کا جو آپ کا corner بن رہا ہے اس کے سامنے آپ نے اس کو لگانا ہے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے سامنے آپ نے یہ لگا دینا ہے ادھر plots کے سامنے ادھر ہمارے پاس آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے poly land لے کے اور یہ ان کو آپس میں آپ نے connect کر لینا ہے اس کو یہ plan آپ نے اسی طرح بنانا ہے کیونکہ یہ plan جو بنا ہوا ہے اس کے plot کی direction دونوں الاد الاد ہیں اگر یہ سیدھی سیدھی ہوتی تو پھر اس نے سامنے سامنے آ جانا تھا اگر یہ change ہو رہے ہیں تھوڑا سی directions کی change ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے ملایا ہے اسی طریقے سے same to same آپ نے ان کو ملانا ہے اس plot کے corner کے ساتھ تاکہ دونوں parts آپس میں join ہو جائیں یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو ادھر سے آپ کے پاس یہ plot یہ اس طرح کا یہ plan بن جائے گا اور اسی طریقے سے یہ جو land ہماری house connection کی جائے گی یہ ساری knowledge کی land جائے گی اس کے ساتھ آپ نے اس کو match property کے ساتھ آپ نے اس کو match کر دینا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے اسی طریقے سے یہ سارا plan بنانا ہے یہ میں آپ کو الاد الادہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لازمی نہیں کہ آپ نے ان main hole کے جو house connection ہوئے گے وہ آپ کے سامنے آنے چاہیے وہ آپ کے plot کی direction کے حساب سے ہوئے گے اگر آپ کے plot ادھر state ہوئے گے اوپر جس طرح ہے تو یہ آپ کے سیدھے آ جائیں گے اور اگر آپ کے پاس plot کی direction change ہے تو یہ اس نے اسی طریقے سے ادھر taper ہو جائے گا آپ اس نے اسی طریقے سے same to same یہی working آگے کرنی ہے اور ادھر آگے سارے یہ لگا دینا ہے اسی طریقے سے next portion ہے آپ نے ادھر سے ان plots اس main holes کو اسی طریقے سے copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ نے ادھر اس کے سامنے ادھر ان کو لگا دینا ہے یہ اسی طریقے سے اور لگانے کے بعد آپ نے land لگا کے آپس میں ان کو آپ نے اس کو join کر لینا ہے کہ بھی اس کا connection ہمارے پاس یہ ان main holes کے ساتھ اس کا connection اس طریقے سے یہ جائے گا اور یہ آپس میں یہ collect ہو جائیں گے اور ادھر ساتھ آپ نے اس کو match property کے ساتھ اس کی land کو لگا دینا ہے line hdye کے حساب سے یہ آپ یہ دیکھ رہے گی یہ پورا کا پورا plan ہمارا اب ہی در سے final ہوتا جا رہا ہے یہ سارے میں نے آپ کے سامنے لگا کے بتا دیئے تو آپ نے یہ سارے plans کو اسی طرح بنا لینا ہے ادھر سے ہم تھوڑا سی اس کے speed تیز کر دوں گا تاکہ working آپ کو سائٹی نظر آ جائے آپ نے اسی طریقے سے اس کو copy کرنا ہے اور اس کے دوسری سائٹ کو پر جدر آپ کے plot کا corner بڑھ رہا ہے ادھر آپ نے لگانے کے بعد اس کے اندر آپ نے poly land اسی طریقے سے لگا دینا ہے تو یہ آپ نے یہ پوری working آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے اس کا کیا طریقہ کار رہے گا اس کا main house connection آپ نے کیسے بنانا ہے main hole جو آپ کی main server land کو پر جا رہے تھے اس کا design آپ نے کیسے بنانا ہے ادھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جدر آپ کے پاس دونوں کے کٹھے main hole بھی آ جاتے ہیں تو اس کا بھی connection آپ ایک same to same ایک main hole کے اوپر کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو match property کر دیں اور باقی بھی آپ اپنے دیکھ لیں کہ جدر آپ کے پاس double plots آ رہے ہیں ادھر آپ نے یہ house connections کو آپ نے اسی طریقے سے بنانا ہے ان کو adjust کر دینا ہے اس کے ساتھ جس طرح میں آپ کے سامنے پوری working کرتا جا رہا ہوں تو یہ working کا basically مقصد یہی ہے کہ آپ کو یہ چیز بالکلیر cut طریقے سے سمجھ آ جائے کہ اگر آپ نے یہ plan بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے house connection کا کوئی angle نہیں ہوئے گا جس در جس direction کے اوپر آپ plans جا رہے ہوں گے اس کے سامنے آپ نے بنانا نینٹی ڈگری کو پر آتے ہیں تو آپ نے اس کو نینٹی ڈگری کو بنا دینے اور اگر اس کی نینٹی ڈگری سے اس کا angle اگر چین ہوتا ہے تو جس angle پر بھی آ رہے ہیں تو آپ نے اس کو بنا دینا ہے اسی طریقے سے same to same working کرتے ہوئے اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پلارٹس ہیں یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارا پلان کمپلیٹ کمپلیٹیشن کی طرف ہمارا جا رہا ابھی تو ابھی ہم نے یہ سارا پلان بنا دیا آئیے نیچے آپ کو دس ملے پلارٹ نظر آ رہے ہیں سنگل پلارٹ سے ہمارے پاس ہوس کنیکشن نہیں ہوئیں گے اور باقی جو آگے پیچھے سنگل سیڈ والے پلارٹ ہیں ادھر صرف مین لائن ہی ہماری آئے گی تو یہ ہمارا پلان ادھر اس پلان مین ہوس کنیکشن وغیرہ اور مین ہول کمپلیٹ ہوگی تو یہ پلان ہم نے ادھر سے اپنا سارا فینل کر لیا ہے اب ہم نے اس کو آپ نے اس کا ڈراب دینا ہے آپ نے اس کا کمپلیٹ سروی کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں 209.751 209.651 ہمارا فلو لیول ہے اس نالے کا جو فلو لیول جا رہا ہوگا وہ آپ نے اس کے ساب سے ادھر اس کے انویرس لیول کو ہم نے کلکلیٹ کرنا ہے انویرس لیول سے پہلے ابھی ہم نے جو ہمارے پاس لینز جا رہی ہیں اس کی ہم نے سلوپ بنانی ہے ہم پہلے پہلے ہم 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 دیکھ رہے ہیں ہم 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 جا رہی ہے مکسیمم اس کے بات لین اس کے اندر راپ ہو رہی ہے اس کے سٹارٹ پائنٹ زورو زورو فور فائی کی جا رہی ہے آپ بھی اپنی اس حساب میں بنا سکتے ہیں تو آپ نے اس سلوپ کو مختلف جگہ کے اوپر لگا دینا ہے اس طرح پلان کے اپر اپنے منشن کر دینا ہے یہ ہمارے پاس جو یہ جا رہی ہے اس سلوپ ہمارے پاس سلوپ جا رہا ہے اس کا آپ نے سلوپ کو اس طرح لگا دینا ہے ان سلوپ کو اپنی لوکیشن کے ساب سے مختلف لوکیشن کے ساب سے جدر ادھر آپ کے پاس جا رہی ہیں اس لین کے ساب سے آپ نے اس کو لگانا ہے اس کے بعد ان کے چیزیں ہم نے آگے بنانی ہے تو یہ آپ نے اس طرح اس کو لگا دینا ہے اس پورشن کے اوپر جدر ادھر آپ کے پاس یہ نائنی ڈائی کے جو سلوپ جا رہی ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں مرپاس یہ مجینڈا لین جا رہی ہے تو یہ پاس ٹویلی انج کی سلوپ تھی پوائنٹ زیرو تھری زیرو کی تو یہ آپ نے سلوپ اس کی اس طریقے سے آپ روٹیٹ کر دیں لین کے حساب سے نائنٹی ڈگری کے اوپر اس طرح اور اس سلوپ کو آپ نے اس لین کے حساب سے اس کی ریزنبل جگہ پر مختلف جگہ پر آپ نے ان سلوپ کو آپ نے سلوپ پوائنٹ زیرو زیرو کو تھری تھی تو آپ نے اس طریقے سے اس سلوپ کو اس کے اوپر لگا دینا ہے جو جو سے بھی آپ کے پاس سلوپ ادھر جا رہی ہیں اس کی مختلف لکیشن سلوپ سلوپ ہوئے گی وہ لگا دینی اس کے بعد یہ دیکھ رہی ہے ہمارے پاس ادھر سلوپ جا رہی ہے اور ادھر بھی ہمارے پاس نیچے بھی یہ لینڈ جا رہی ہے تو اس کے سلوپ لگا دینا یہ مجینڈا لینڈ جا رہی ہے مجینڈا لینڈ ہمارے پاس تھی ٹویلو انچ رائے کے سلوپ اور اس کے سلوپ تھی وہ پوائنٹ زیرو تھی جو ہم نے ادھر لگائی ہے تو اس سلوپ کو آپ نے ادھر سے پاپی کرنا ہے اور اس کو اس دیریکشن کے اوپر جدھر آپ کی یہ لینڈ جا رہی ہے ادھر آپ نے اس کو لگا دینا مختلف جگہ کے اوپر اس کے بعد ہی ہم آپ پاس نمبر اوپر ایٹین اینڈ آئے کی اس کی جو سلوپ جا رہی ہے وہ پوائنٹ زور ایٹ کی جا رہی ہے یہ پرسنیڈ ایج کے اندر نہیں ہے یہ سلوپ پر فٹ کے اندر سلوپ ہے ہماری تو یہ آپ نے سلوپ سو ادھر اسی طریقے سے اس کو لگا دینا سی چیز کا آپ نے خیار رکھ نہ یہ گریڈ کے اندر نہیں ہوتی تو یہ آپ نے سلوپ کو ادھر سب سے پہلے ان کی سلوپ کو آپ نے لگا دینا ہے یہ آپ سلوپ کو لگانے کے بعد اس کو آپ نے اس طرح لینس کے ساب سے دیر دینا ہے یہ تھوڑا سا ٹیم لگتا ہے آپ اس پلان کو بنانے کے اوپر آپ نے اس پلان کو اس طریقے سے بنانا ہے اس سیم اس سی 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 دی سی سی دی دی بھی اس کے اوپر اس طریقے سے لگاتے جائیں اور اس کی جو سلوپ جا رہی ہے وہ ہمار پاس پائنٹ زیرو زیرو ٹو تھری کی جا رہی ہے تو یہ آپ نے information اس کی سب سے پہلے جو ہوئے گی وہ آپ نے اسی طرح لگا دی نی ہے لگانے کے بعد آپ نے جدھ جدھ جو جو سی لینز جا رہی ہے اس کو پر آپ نے اس کا ڈائیا آپ نے مارک کر دی نے اب یہ دیکھ رہے گی اس کو بھی آپ نے اس طرح جدھ جدھ آپ سلوپ 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 لکھئی ہے اس کے ساتھ آپ اس کو دیس پی کر دیں یہ ہمارے پاس ادھ ادھ لین کا ڈائیا آ جائے گا اور نیچے اس کی سلوپ آ جائیں گی اس طریقے سے آپ نے اس کو بھی اس کو مارک کر دی جدھ آپ نے اس کو پر اس کو اس طریقے سے اس کو پلیس کر دی نا ہے تاکہ ہمار پاس اس کی انفارمیشن ادھر سے کمپلیٹ پوری ہو جائے تو یہ آپ نے یہ ڈائیا وغیرہ اسی طریقے سے اس کے ادھر لگا دینا اور اس کے بعد میچ پراپرٹی کے ذریعے آپ نے اس کو اس کو شیپ کے اندر آپ نے اس کو الائنگ کر کے اور اس کو آپ نے ایڈجسٹ کر دینا ہے اپنے سلوپ کے اوپر یہ بھی آپ یہ دیکھ رہے کہ آپ نے اس طریقے سے کر رہی ہے اس کی جو اس کے ڈائیا بغیرہ جارہے ہوں گے جو اس کی سلوپ سے جارہی ہوگی وہ آپ نے پوری اس کی فارمیشن اس طریقے سے آپ نے اس کو دی نہیں ہے یہ آج کے بعد ہم ار پاس یہ سب سے زیادہ لائنگ جارہی ہے آپ نے اس طریقے اس کا ڈائے ادھا سے کپی کھل لینا ہے اور جدھر آپ اس کی لکھی ہوئی ہے ادھر آپ نے اس کو ادھر مینشن کر دینا جتنی دن ڈائے کی آپ کی لائنس جا رہی ہے اور پورا سٹم جا رہا ہے تو یا آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کمپلیٹ طریقے سے آپ نے پلان کے اوپر جو جور سے ریکوائرمنٹ ہیں وہ ساری کی ساری آپ نے اس کے اوپر پوری کر نہیں ہے آپ نے یہ لگا دینے ڈائے لگانے کے بعد اس کے آپ نے ف آر لگانے ان مین ہول کے ف آر لگانے آپ نے سب سے پہلے ہم نے جو سب سے لمبی لیتھ جا رہی ہماری اس کے ساب سے دیکھیں گے اگر آپ یہ دیکھ رہے گا پاس پانی کا فلو ادھر جا رہا ہمارے پاس پہلا مین آر رہے ادھر میں اس میں نے اس کے بعد یہ ویڈیو کے اندر تھوڑی ورکنگ میں نے مزید کی تھی تو یہ میری ویڈیو بہن لمبی ہو گئی تھی تقربی یہ ڈائی سے تین گھنٹے کی ویڈیو بن گئی تھی تو میں اس حصے کو ختم کروں گا اور یہ آگے جو ورکنگ آپ کے سامنے نظر آرہی ہے مین ہول نمبر ون مین ہول نمبر ٹو مین ہول نمبر تھری اسی طریقے سے اس کے ساتھ انورس لیول لکھے میں یا ڈسٹنس وغیرہ لکھے میں اور یہ پورا پلان ادھر آپ کے پاس بنا ہو ہے سارا یہ آپ کے پاس وغیرہ جا رہے ہیں اور یہ اینڈ کے کر دینا اور اس اگلے والا حصہ بہت امپورٹیٹ ہے اس لیول کی حوالے سے تو آپ نے وہ بھی ضرور دیکھنا ہے یہ بہت زیادہ ویڈیو ہے پورا آپ کا اس کا کنسپٹ سارا کلیر ہو جائے گا سیور لائن کا اپنے الیویشن کیسے بنانے اس کا دسٹنس آپ موسیقی